اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فجر کو ترک کر دے یعنی روزہ تھا دوسرے دن رات میں روزہ نہیں رہا رات میں اپنی بیوی سے صحبت کیا اور وہ ناپاک ہو گیا تو ناپاکی کی حالت میں اس کا فجر کیا ہے ہو جائے تو اگر فجر ہو جائے تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا بلکہ اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن فجر کو نماز چھوڑنے کا اسے کیا ہے گناہ ہوگا مگر کیا ہے اس حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نہیں سب سے پہلے روایت سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید سور بقرہ آیت نمبر 187 جس میں اللہ دبارک و تعالی طور پر اعلان فرماتا ہے فَلْآَنْ بَعْشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشْرَبُوا مطلب یہ ہے کہ اس کا کہ اب اپنی بیویوں سے عملے ازدواز کرو یعنی کیا ہے وطی کرو اپنی بیویوں سے کب؟ رات میں اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو اولاد مقرر کر دی ہے اس کو تلاش کرو اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگہ کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے یعنی فضر ہو جائے تو اب یہاں پر اس آیت میں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاری ہے کہ جب تلوے فجر تک عملے ازدواز میں مشغول رہنا یہ جائز ہے یہ اصلاح کی قرآن کہہ رہا ہے کہ تلوے فجر تک کیا ہو جائے اپنی بیویوں سے کیا ہے وطی کرنا کیا ہے یہ جائز ہے تو جب تلوے فجر تک اپنی بیویوں سے عملے ازدواز میں رہنا یہ جائز ہے تو حالت جنابت میں اگر روزے کی نیت کرنا بھی کیا ہو گیا جائز ہو گیا اور یہ بالکل واضح طور پر کیا ہے احادیث قرآن کی آیت کیا ہے اس بات میں بتا رہی ہے اب بہت سارے لوگوں کو کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو والی یہ احادیث سے کیا ہے شبہ واقع ہو جاتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ جو شخص یہ احادیث سے بہت سارے لوگوں کو کیا ہے شبہ ہو جاتا ہے کیا ہے احادیث میں آپ کو سنا دوں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جنوبی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں صبح میں اٹھے وہ روزہ نہ رکھے یہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں تو یہ آحادیث ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا اپنے والد عبد الرحمن بن حارس سے ذکر کیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا یہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایات میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جنوبی حالت میں صبح میں اٹھے وہ روزہ نہ رکھے تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو کیا ہے اپنے والد عبد الرحمن بن حارس سے ذکر کیا انہوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا میں اور عبد الرحمن حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئے عبد الرحمن نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا ان دونوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے بغیر احتلام کے حال جنابت میں صبح اٹھتے اور روزہ کی نیت کر لیتے تھے ابو بکر کہتے ہیں پھر ہم مروان کے پاس گئے اور اس سے اس بات کا ذکر کیا مروان نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم ضرور حضرت ابو حریرہ کے پاس جاؤ اور ان کے قول کی تردید کرو ہم ابو حریرہ کے پاس گئے اور اس موقع پر راوی یعنی ابو بکر بھی تھے عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ سے ماجرہ بیان کیا حضرت ابو حریرہ نے کہا کیا ان دونوں نے یہ کہا ہے عبد الرحمن نے کہا ہاں حضرت ابو حریرہ نے کہا وہ دونوں اس بات کو زیادہ جانتی ہیں پھر حضرت ابو حریرہ نے کہا میں نے یہ قول فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا پھر حضرت ابو حریرہ نے اس قول سے رجوع کر لیا ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک سے پوچھا کیا ان دونوں نے رمضان کے روزے کے بارے میں یہ حدیث بیان کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ بغیر احتلام کے حالت جنابت میں صبح اڑتے اور روزے کی نیت کر لیتے تھے تو اب اس پوری احادیث بڑی احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابو حریرہ کی جو احادیث تھی انہوں نے جو بیان کیا تھا لیکن اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت سنی حضرت ابو حریرہ نے تو اس حدیث سے کیا کر لیا رجوع کر لیا اس حدیث سے رجوع کر لیا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے حالت جنابت میں رمضان میں صبح کو اٹھتے پھر غسل کر کے روزے کی نیت کر لیتے تھے تو اب بات یہ بات بالکل واضح طور پر پتا چل گئی کہ اگر کوئی شخص رات میں احتلام ہو جائے اس کو یعنی اگر کوئی شادی شدہ بھی نہ لیکن احتلام ہو جائے اس کو اور فجر میں نہ اٹھ سکے صبح اس کی نیل پھولے اور ایسے ہی یا کوئی شخص رات میں کیا کرے اپنی بیوی سے جمع کرے اور اس کو احتلام ہو جائے ناپاکی کی حالت ہو جائے تو ایسے ہی اگر فجر ہو جائے اور فجر کی نماز قضا ہو جائے تو قضا کا تو اس کو گناہ ہوگا کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیتا لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ فجر بھی ہو گئی ہے اور فجر ہونے کے ساتھ کیا ہے اس نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑی تو فجر کی نماز کا گناہ اس کو ہوگا لیکن پھر بعد میں کیا کرے وہ غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد کیا ہے وہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے اس کا روزہ ہو جائے گا جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا ہے روزہ نہیں ہوتا ہے ان کا یہ نظریہ باطل ہے لیکن احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ زہوے قبرہ سے پہلے ہو یعنی دو پہر سے پہلے ہو دو پہر کے بعد اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کا روزہ مکرو ہو جائے گا اس کو اس سے بچنا چاہیے آج کل ہمارا معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم رات بھر جاتے ہیں دن میں سوتے ہیں ناپاکی کے حالت میں ہی سوتے چلے جاتے ہیں تو لہٰذا ایسا نہیں کریں اگر آپ ناپاک ہے تو فوراں کیا ہے غسل کریں پھر اس کے روزے کی نیت کریں